پاکستان میں صدر مملکت ممنون حسین نے حکومت کی طرف سے پیش کردہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم کا آرڈننس تو جاری کر دیا لیکن سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے اس منصوبے پر پارلیمان میں بحث نہ کروانے پر سخت تنقید کی ہے اس ٹیکس ایمنسٹی منصوبے پر سوالات صرف ملک کے اندر ہی نہیں اٹھائے جا رہے بین لقوامی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں تک فنڈز کی فرامی روکنے کے لیے کام کرنے والی فینانشل ایکشن ٹاسک فورس یا فی ٹی ایف نے بھی اس پر حکومت سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے تاہم وزیراعظم کے مشیر برائے قصادی امور ڈاکٹر مفتا اسماعیل کہہ چکے ہیں کہ منصوبہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قوانین کے مطابق ہے اور جہاں تک فی ٹی ایف کی بات ہے تو وہ پہلے ہی حکومت کو دہشتگردوں تک فنڈز کی فرامی روپنے کے لیے منصوبہ پیش کرنے کی جون تک کی مولت دیکھ چکی ہے ورنہ پاکستان کا نام پھر سے گری لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے تو ٹیکس ایم نیسٹی کا پروگرام فی ٹی ایف کے لیے کیوں ایک پریشانی کا باعث بنا ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر زبیر اقبال سے جس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اقبال ویلکم ٹو ویو ٹری سکسٹی شکریہ تو یہ میں جاننا چاہوں گی منی لانڈرنگ حکومت تو روپنے کی کوشش کر رہی ہے وہ تو چاہ رہی ہے کہ فنڈز واپس آئیں اساس سے ڈکلیئر ہوں ایف ای ٹی ایف کو کیا کنسرنز ہیں اور کتنے والیڈ ہیں یہ کنسرنز دیکھیں ایف ای ٹی ایف کے جو کنسرنز ہیں وہ بیسکلی یہی ہیں کہ یہ پیسہ باہر کیسے نکلا اس کے کونسے ایوینیوز تھے یاد رہے کہ تین بیسک ایوینیوز ہوتے ہیں ایک تو ٹیکس ایویزن ہوتا ہے ایک اوور انوائسنگ اور انڈر انوائسنگ آف ٹریڈ ہوتی ہے اور تیسرا کو ہوتی ہے کیش ٹرانسفر جو کہ لوگ اپنے بیگزوں بھر کے لے جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آیا یہ پیسہ لیگلی نکالا گیا تھا کہ اللیگلی نکالا گیا تھا چونکہ یہ اللیگلی نکالا گیا تھا جب اس کو آپ وائٹن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اللیگل ایکٹیویٹی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں پاکستان کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے جو ہو گیا ان دا پاس وہ ہو گیا لیکن اب جو ہم ایکشن لے رہے ہیں وہ پیورلی ای 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 میل سی ای 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 فٹی اور فیٹیف کے رولز کے مطابق ہے اور ان کو دیکھتے ہوئے سرکاری جو ادارے ہیں ان کے پاس جائیں گی جن میں کہ سنٹرل بینک نیشنل بینک اور اس کے ساتھ ساتھ منی چینجز شامل ہیں تو اس لیے جو پیسے آئیں گے وہ ریگولیٹڈ ہوں گے وہ اللیگل ہاتھوں میں نہیں جائیں گے تو اس لیے وہ اس کو انٹی منی لانڈری کا کوئی حصہ محسوس نہیں کرتے یہ درست ہے میں ماننے کو تیار ہوں لیکن اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کی ٹرانسیکشنز کو روکنا ہے جس کو روکنا چاہیے تو پھر آپ کو کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے سب سے اہم سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو امپروف کیجئے ایکسچینج ریٹ چونکہ غلط ہے اس لیے کئی سپیکولیٹرز یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیپٹل باہر لے جائیں اور اس کے بعد جب ایکسچینج ریڈجیسٹ ہو تو وہ واپس لاکی وہ پیسہ رکھنا ہی نہیں چاہتا وہ پیسہ ہی باہر لے جانا چاہتا ہے یہ بتائیے ایف ایٹی ایف کے جو رولز ہیں وہ اس معاملے میں کتنے کہہ لیجے کہ کلیر ہیں واضح ہیں اور ایف ایٹی ایف کے پاس کیا آثورٹی ہے اس وقت پاکستان پہ دباؤ ڈال کر یہ ایمنسٹی سکیم کو کسی طرح متاسد کرنے کی یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ایف ایٹی ایف کے رولز ہیں وہ بڑے جنرل ہوتے ہیں اور وہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر نئے پروٹیکول کے ساتھ نئے رولز بنتے ہیں تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ آ جاتی ہے کیونکہ سینٹرل آثورٹی نہیں ہے جو ان کو انفورس کریں اس کے انفورسمنٹ کے لیے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بینکس خود رسپون کریں اور اس کے بیسس پر ملکوں کو پنش کریں یا ان کو بینیفٹ دیں تو یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے ریلیشنشپس جو ہوتی ہیں ایف ایٹی ایف کی ملکوں کے ساتھ وہ یوشلی ٹنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پرابل ڈیزائن ہی اس طرح سے ہے کہ وہ جو ویگنیس ہے جو ایک غیر واضح قسم کی صورتحال اس کی وجہ سے تناو پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ ایکسچینج ریٹ اگر بہتر بنایا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور ایکسچینج ریٹ کہہ لیجے کہ ایک طرح سے ایکانومی کی صورتحال بہتر ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے آج حکومت نے کچھ ایک اچھی خبر دی عوام کو اور کہا یہ گیا ہے کہ جو گروت ریٹ ہے پاکستان میں وہ بڑھا ہے 5.79% تک جائے گا 6% کی ایکسپیکٹیشن سے کم ہے لیکن 11 سال میں بلند ترین سطح پر ہے اور جو پر کیپٹا انکم ہے فیقہ سامدنی وہ بھی تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے سالانہ سے بڑھ کے ایک لاکھ اسی پہ گئی ہے درست کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا اچھے قدامات کیے گئے ہیں اور کریڈٹ کس کو جانا چاہیے کیا یہ گلوبل ایکانومی میں بہتری آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پاکستان نے واقعی کچھ ایسے کانکریٹ سٹیپس اٹھائی ہیں جن کا حکومت کریڈٹ لے سکتی ہے نہیں دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے کافی کچھ ٹھیک کام بھی کی ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کی انرجی شورٹجز ختم ہو گئی ہیں نمبر ایک نمبر دو جو سیپیک کی انویسمنٹ تھی اس کی وجہ سے سیکنڈری اثرات بڑے اہم ہوئے ہیں اور گروت اس کی وجہ سے اچھی متاثر ہوئی ہے تیسری بات جو سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی ضرور ہے جس کی وجہ سے ایک کانفیڈنس پیدا ہو گیا ہے اور کچھ دومیسٹک انویسمنٹ ہو رہی ہے یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ وہاں پر اس سے بہتر بھی اثرات ہو سکتے تھے اور اس قسم میں بہتر نتیجے نکل سکتے تھے جو نہیں نکلے اور اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ پالسیز اتنی افیکٹیو بھی نہیں تھی جتنی کی ہونی چاہیئے تھی اب وقت آ گیا ہے کہ ان پالسیز کو بہتر کیا جائے تو کچھ اچھی خبر ہے لیکن مزید اچھی ہو سکتی ہے ضروری ہے مائرم آشیاء ڈاکٹر زبیر اربال ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا